خان صاحب نے پہلا بیان یہ دیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ باتشیت کرنا چاہتے ہیں اور کشویر کے بسرے باتشیت کرنا چاہتے ہیں ہم بھارت ماہ پہتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کو جس نے پہلا بیان جو دیا سردی ترسائل کرتے ہیں اور اس سطح ذرا مجبوری ہے کیونکہ سارے دورت میں بی جی پی کو پہلے بیٹکہ الیکشن لڑھ رہا ہے وہی کی رزبوری کی جتی بہترنات جواب جت کے نیکی نیرکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی چاہے وہ بی جی پی کی ویرکی سی کو انہوں نے ہر صورت میں ہر صورت میں ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ باتشیت کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اقتدار جو ہے یہ ضروری ہے وردہ انسان صرف تکلیلیں کرے گا حاصل کچھ نہیں ہوگا ہر ایک جماعت کے لیے اقتدار ضروری ہے ابھی آپ کو آنے والے وقت پہ پچائد کا الیکشن ہوگا پتہ نہیں سبٹمبر میں ہوگا کہتے ہیں سبٹمبر میں پچائد کا الیکشن ہوگا انشاءاللہ ہمارے پارٹی کے لوگ اسے الیکشن میں جیتیں گے حصہ لیں گے اور جیتیں گے اور ایک ایک پچائد کے لیے کم از کم پچائد لاکھ رکھا سیٹر کی طرف سے بلتا ہے اکیسی کس پچائد اسے کم از کم برزہ نہ شوٹی گے یعنی اگر دون گاؤمن پچائد کا ایسے الپرن گاؤمن ہے پڑھرا لاکھ سولہ لاکھ ایک کے گاؤں میں آئے گا چھوٹی ڈھنی ندی ماجد کا کوئی ٹھیک کرنا راستے ٹھیک کرنا تو اقتدار جو ہے یہ لوگی کی خدمت کے لیے ہے اور لانت تو ان شخص پہ جو اقتدار رشوت کے لیے کم آتا ہے رشوت کے لیے اور اپنے گھروں کے لیے بناتا ہے لانت اور ہم لوگوں پر جو ہم ہیں اس لیے پر بیکھئے ہیں اگر آپ رشوت کا ایک پیسہ دے گئے ہم حضرت حسین کو دوبارہ شہید کریں گے اگر ایک پیسہ دے گئے اگر ایک پیسہ دے گئے میں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے بی جی پی سے ہاتھ ملایا اور کئی لوگوں نے سب جائے انہوں نے جی اس کے ایسی جباب کے ساتھ تھاک ملایا جو مسلم باروں کو جشکر ہے اور حقیقت ہے آج بھی کوئی بھیس کے ساتھ چلتا ہے یا برسو پر بھیس کو لے کر چل رہا تھا اس کو پگھڑتے قتل کرتے ہیں ہم اس سٹیٹ سے پرائم پسٹر موتی صاحب کو اپیر کرتے ہیں کہ یہ گائے کے نام پر بھیس کے نام پر مسلمانوں کو قتل کرنا بات کرنا یہ حدوستان ایک بار دو ٹکڑے ہوئے ہیں اس حدوستان کے ایک بار دو ٹکڑے ہوئے اور ہو سکتے ہیں اگر مسلمانوں کے ساتھ ضرور بات نہیں ہوا قتل و ضرور بات نہیں ہوا ہماری پارٹی جو ہے ہم نے اس لیے بی جی پی کے ساتھ ہاتھ بنایا تھا کہ ان کو مسلمانوں پر اہدوار ہو اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک انصاف کا اہلہ اقواہ ہے کرسی کے لیے نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ بنایا تھا کرسی چلی گئی آئے کیوں چلی گئے کرسیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اکبر بادشاہ بھی کرسی پر بات رکھتا سکنڈر ایازم بھی کرسی پر بات رکھتا کہاں آج کسی کو پتہ نہیں ہو لکھتا اگر یاد رہے گا لوگوں کو تو وہ یہ بات یاد رہے گی کہ ہم نے بی جی پی کے ساتھ صرف اس لیے ہاتھ دایا گا کہ اس بلک میں انصاف ہوگا یا ست جمع تشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا پاکستان کے ساتھ بادشیت ہوگی اور بادشیت کی طریق تشمیر کے مسئلے پلان کی یاد رہے گا یا جی شردوستان اس میں سائرہ و سائرہ و سائرہ و درگلوں اگر سائز مچھو کس کس ویدر چھو سائرہ و پچھو یہ تاکتر کا لیڈر اور ہمیں امیتی یہ اتنا تاکتر کا لیڈر ہے یہ باکستان کے ساتھ بادشیت کر کے رشنے پلان کرے گا